کسانوں اور سرکار کے بی چارج پانچویں راؤنڈ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے سنگو بارڈر پر کسان نتاؤں نے بسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے یہ سبھی کسان نتاؤں تھوڑی دیر کے بعد ویجان بھون کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہیں دوسری طرف پردان منتری آواز پر دو گھنٹے سے ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں گری منتری امیت شاہ موجود ہیں کسانوں کو سمجھانے کے لیے اب پردان منتری خود فرنٹ سے آ کر لیڈ کر رہے ہیں تو سنگو بارڈر پر کسان سنگ کے نیتا جو ہیں وہ ویجان بھون جانے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بس ہے یہ بس یہاں پر موجود ہے وائٹ کرنر کی یہ جو پرائیویٹ بس ہے یہاں پر اس بس کے اندر اور اس کے علاوہ ایک اور بس یہاں پر ہے قریب ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ یہاں سے جو تمام کسان سنگ کے نیتا ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کسان نیتا جس میں بوٹا سنگ جو ہے شادیپور وہ اس وقت موجود ہیں اور بھی جو تمام کسان سنگ کے نیتا ہیں وہ اس بس کے اندر پہنچیں گے دیرے دیرے کر کے سب یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ہماری ان سے بات ہوئی ان کا آج بھی یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے تین دسمبر کی جو میٹنگ ہوئی تھی ویجیان بھون میں اس میں بھی کسان اپنا کھانا پینا چاہے تمام چیزیں لے کر گئے تھے آج بھی وہ اسی طریقے سے اس بس کے اندر ہی جب تمام کسان نیتا یہاں پر پہنچ جائیں گے جو یہاں کا جو لنگر کا یہاں پر کھانا بنتا ہے جو اپنے ساتھ تمام سمان یہ لوگ لے کر آئے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ ان بسوں کے اندر لے کر جائیں گے اور دو بجے کا سمیں ہے جس میں ویجیان بھون کے اندر جس میں کیندری کرشی منتری ہیں نریندن سنگھ تومر ان کے علاوہ تمام جو کیندری منتری ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کسان سنگ کے نیتاوں کی بیٹھک ہونے والی ہے تو کچھ ہی دیر کا سمیں ہے جس کے بعد یہاں سے کسان سنگ کے نیتا سنگو بورڈر سے سیدھا دلی کے ویجیان بھون کے لیے یہاں سے روانہ ہوں گے اور اس سے پہلے ایک بہت اہم بیٹھک جو ہے وہ اس وقت پی ایم آواز پر چل رہی ہے جس میں پردھان منتری نریندر مودی ساتھ میں کرشی منتری راجنا سنگھ امیش شاہ اور تمام وہاں پر منتری جو ہے موجود ہیں اور کسان سنگ کے جو نیتا ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی میٹنگ سے پہلے یہ جو ایک بیٹھک چل رہی ہے یہ بہت اہم ہو سکتی ہے کیامرہ میں دنیشن کے ساتھ ابھی پر آشر انڈیا ٹی وی سنگو بورڈر تو یہ بس آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیوٹ بس جس کے ذریعے کسان نیتا وگیان بھون تک پہنچیں گے اس بس میں کسان نیتاوں نے بیٹھنے کی شروعات کر دی ہے اور کچھ ہی وقت کے بعد یہ بس وگیان بھون کے لیے روانہ ہو جائے گی وگیان بھون کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کسانوں نے ہمارے سوالاتہ ابھی پر آشر سے خاص بات چیت کی ہے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ تین تاریخ کی میٹنگ میں بھی سرکار کے ساتھ موجود تھے اور آج جب ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا سرکار کی طرف سے کہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر نکل سکتا ہے کیونکہ پی اے مواز پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے پی اے موڈی وہاں پر موجود ہیں تمام نیتاں وہاں پر موجود ہیں کیا امید آپ لوگوں کو لگ رہی ہے جو آپ لوگوں کی آج ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے دیکھو ہم امید کے ساتھ ہی جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کہ اس کا پرمانیٹ حل چاہیے کوئی نہ کوئی حل نہیں پرمانیٹ اس کا حل چاہیے پرمانیٹ حل یہ ہے کہ جو قنون ہے نا یہ تینے قنون ہے وہ رد کرنے کے لیے ہے کیونکہ یہ انٹی پیپل ہے اس کر کے وہ قنون جڑیا اس کو جڑا رد کرنا چاہیے اس کا پرمان یہ ہے کہ کسانوں نے اندولن شروع کیا اور سبھی لوگوں کا یہ معلوم ہے کہ قنون جڑے ہیں انٹی پیپل ہیں اسے لیے اب جان اندولن بن گیا سبھی لوگ اس میں کھڑے ہیں جو کچھ پوئنٹرز پر بات ہوئی تھی جس میں سنشودن کی بات کہی جا رہی تھی اگر کچھ لکھیت روپ میں اگر سرکار دیتی ہے ان تمام چیزوں کو بھی آپ مانیں گے اگر اس میں کچھ سنشودن کیا جاتا ہے کچھ کمیاں جو آپ لوگ بتا رہے ہیں سنشودن کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے ہم تک قنون کو راد کرنے کی بات کرتے ہیں وہ تا یہ ڈیبیٹ کا سعودہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی ہے ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے یہ چیز اچھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے پر جو قنون بن گیا اس کو راد کرانے کا ہی انتم جڑا ہے حل ہے اس سرکار کاب نکالتی ہے اس سرکار پر ہے ہم سرکار نہیں ہیں ہم تو کسان ہیں ہم کو یہ معلوم ہے کہ جو قنون بن گیا وہ کسانوں کے خلاف ہے